یہ دو آیتیں قرآن موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ نے حضرت حووہ کو حضرت آدم ہی سے تخلیق کیا ہے اب وہ کس طرح ہوا ہے یہ واضح نہیں یہ تو ایک چھوٹی سی وضاحت تھی اب وہ بائبل میں دیکھ لیجئے آپ کہ حضرت آدم اور حضرت حووہ کی تخلیق کے حوالے سے اچھا وہاں پر بھی بڑا کلیر ہے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ مٹی سے تخلیق کیا گئے اور اس کے بعد حضرت حووہ کی تخلیق بلکل کلیر ہے یہ جنیسیس کی چپٹر ٹو کی آیت نمبر اکیس ہے واضح ہے کہ اس کی رب سے پسلی سے حضرت حووہ کی تخلیق کی گئی یہ جنیسیس کی آیت دو اکیس ہے بلکہ بائے اس کو بھی دیکھ لیں اچھا یہ جو ترجمہ ہے یہ کنگ جیمز جو مشہور ہے اسی کا ترجمہ ہے یہ اچھا اب یہ میں ظاہر ہے کہ حضرت آدم پر آج میں بات نہیں کروں گا آج ہمارا موضوع جو ہے وہ حضرت عدریس ہیں اچھا حضرت عدریس سے میں بات کرنے کے لیے پھر ہمیں حضرت عدم کے بچوں پر بات کرنا ہوگی میں نے اس پچھلے پروگرام میں بتایا حضرت آدم کے جو تین چار بیٹوں کے نام ملتے ہیں تاریخ میں قرآن میں حابیل و قابیل کا ذکر ہے لیکن ایک اور بیٹے جو بعد میں نبی ہوئے لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے حضرت شیس حضرت شیس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن تمام مسلم ٹرڈیشن اس بات میں متفق ہیں کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیس نبی ہوئے اور حضرت آدم نے اپنی زندگی میں ہی ان کو جو ہے وہ نبی مقرر کر دیا تھا تو اس میں جو میں نے پچھلے اس میں پروگرام میں بتایا تھا کہ حضرت آدم کی عمر جو تھی وہ نو سو تیس سال اس کے بعد شیس جو تھے وہ نو سو بارہ سال اس کے بعد ان کے ایک بیٹے تھے انوش ان کی عمر جو تھی نو سو پانچ سال تھی پھر ان کے بیٹے تھے کینام ان کی عمر نو سو دس سال تھی ان کے بیٹے تھے محلیل ان کی عمر تھی آٹھ سو پچھانوے سال اور پھر یارت تھے ان کی عمر تھی نو سو باسٹھ سال اور پھر تھے انوک اور یہی انوک جو ہیں وہ حضرت ادریس ہیں جن پہ ہم آج بات کریں گے حضرت ادریس جو ہیں ان کی عمر اگر آپ دیکھیں اس پوری ترتیب میں تو سب سے کم نظر آتی ہے تین سو پیسٹ سال اچھا دوسری طرف جو ہیں وہ قابیل کے خاندان چل رہے ہیں یعنی ایک طرف تو حضرت شیس کی نسل سے حضرت آدم کی نسل چل رہی ہے اور جو کائنات میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ یعنی اچھائی اور برائی وہ دونوں ساسا چل رہی ہیں یعنی ایک طرف تو وہ گھرانہ ہے جس میں پیغمبری آ رہی ہے اور دوسری طرف وہ گھرانہ ہے جو دوسری یعنی چیزیں جس میں آ رہی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اور جو اس میں میں بھی آپ کو مزید اس میں بتاؤں گا تو انوک جو ہیں وہ حضرت اگر آپ نسل تر نسل دیکھیں تو حضرت آدم کی نسل میں ساتھویں نمبر پہ آتے ہیں اور یہ ایکارڈنگ ٹو بائبل ہے ساتھویں نسل میں حضرت ادریس یا انوک پیدا ہوتے ہیں اچھا مسلم ٹریڈیشنز جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیز قرآن میں واضح طور پر نہیں ہے قرآن میں کئی ترتیب سے یہ نام نہیں لکھے ہوئے کہ بھئی آدم کے بیٹے شیز اور شیز کے بیٹے انوش انوش کے بیٹے کینان اور کینان کے بیٹے محلیل محلیل کے بیٹے یاریت یاریت کے بیٹے یہ اس طرح سے ترتیب نہیں ہے قرآن میں ٹھیک ہے نا لیکن بائبل میں وجود ہے تو بہت ساری مسلم ٹریڈیشنز جو مجھے نظر سے گزری ہیں اس میں یہ ملتا ہے کہ بھئی اینوک جو تھے کچھ مسلم ٹریڈیشنز کہتے ہیں کہ جی ساتویں نسل میں تھے کچھ کہتے ہیں پانچویں نسل میں تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید قابیل والی اس میں دیکھ لیا اور اس میں اللہ جانتا ہے کہ اس میں حقیقت کیا ہے پرحال دونوں ٹریڈیشنز ملتے ہیں ساتویں نسل والے بھی حضرت ادریس جو تھے حضرت آدم کی نسل میں ساتویں نمبر کرے اور ایک ٹریڈیشن جائے وہ پانچویں نسل کا بھی ملتا ہے حضرت ادریس اور کے بیٹے تھے میتوسیالے اور ان کے بیٹے تھے لامک اور لامک کے بیٹے تھے نم یعنی حضرت ادریس جو تھے وہ حضرت نم کے پردادہ تھے اور یہ بائبل کے حوالے سے ہے اور بہت سارے مسلم ٹریڈیشنز میں یہی ترتیب مان لی گئی ہے کیونکہ قرآن میں یہ چیزیں اتنی سرحات کے ساتھ بیان نہیں کی گئی اس لیے روایتیں ملتی ہیں مختلف صحابہ سے روایتیں ملتی ہیں مختلف کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں جنہوں نے اسی ترتیب کو قبول کر لیا کہ یہی ترتیب جو ہے وہ انبیاء کی اولاد کی یہی ترتیب ہے تو حضرت نو جو ہے وہ حضرت ادریس کے پڑھ پوتے آپ کہلی جائے اور ایک اور جو انٹرسٹنگ بات میں نے اس میں ہوئی پچھلے اس میں جب ہم بات کر رہے تھے تو میرے خود بھی ذہن میں تھا کہ حضرت آدم کا انتقال کب ہو اب کیونکہ بائبل میں تمام عمر دیم ہی ہیں اور عمروں کے ساتھ یہ بھی دیا ہوا ہے کہ وہ کتنے بڑے تھے جب ان کے ہاں ملتا پہلے بچہ پیدا ہوئے مثال کے طور پر حضرت آدم کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ ایک سو تیس سال کے تھے تو حضرت شیس پیدا ہوئے جب حضرت شیس ایک سو پانچ سال کے تھے تو انوش پیدا ہوئے اس طرح یہ پور ترتیب دی ہوئی ہے اور اسی ترتیب کی بنیاد میں میں نے آپ کو پچھلے پروگرم میں بتایا تھا کہ ایک آرچ بشف تھا آرلین کا اس نے یہ کلفلیٹ کیا تھا کہ حضرت آدم جو ہیں وہ چار ہزار چار قبل مسیح تیس اکتوبر کو صبح نو بجے تخلیط کیے گئے تو وہ اس نے اسی ترتیب کو حساب لگا کے کیا تھا اب جب میں نے بیٹھ کے اس کو کلفلیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نو کی جو والد تھے لامک انہی کی زندگی میں تین اہم واقعات ہوتے ہیں لامک کی زندگی میں حضرت آدم کا انتقال ہوتا ہے انہی کی زندگی میں حضرت شیس کا انتقال ہوتا ہے اور انہی کی زندگی میں حضرت عدریس کا انتقال ہوتا ہے اب حضرت عدریس پہ تھوڑی سی ہم تفصیل سے بات کر لیں پھر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں حضرت عدریس کے بارے میں یہ مشہور ہے جو ٹریڈیشنز میں ملتا ہے کہ آپ انتہائی عبادت گزارتے اور سائم و دہر تھے ایام میں بیعت کہا جاتا ہے تین تاریخوں کو تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے مستقل اور عبادت کرتے تھے کئی بہت سارے خصوصیات ہیں حضرت عدریس کی اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کا استعمال شروع کیا پہلے شخص تھے یعنی اس سے پہلے قلم کا استعمال کسی نے نہیں کیا دوسری اہم چیز حضرت عدریس خیاد تھے عربی میں قلب سے مطلب کپڑے سی تھے اور کپڑے سینے کی عجرت نہیں لیتے تھے بلکہ وہ مطلب دن میں اور جب جیسی ٹاکہ لگاتے تھے اس پہ بھی عبادت کرتے آتے تھے یعنی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جو بھی اس زمانے میں عبادت طریقہ ہو تو وہ ہر وقت ایک طرح کی عبادت کرتے رہتے تھے روزے سے رہتے تھے اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے داریخوں میں کہ ان کے لئے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا تو جب وہ افتیار کیا کرتے تھے تو وہ جو بھی انہوں نے کھایا اس کے بعد وہ کھانا واپس سلا جائے کرتا تھا تو ان کے بارے میں کئی چیزیں جو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کا ذکر قرآن میں صرف دو جگہ پر آیا ہے یہ اگر ہم میں تھوڑا سا اشاید مجھے فارورٹ کرنا پڑے یہ دو جگہ پر ان کا قرآن میں ذکر ہیں مثال کے طور پر پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے صاحب سدھ نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا ایک اور آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور اسماعیل اور ادریس اور زلکف علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے یہ سب صابر لوگ ہیں حضرت ادریس کا ذکر انہی دو آیتوں میں ملتا ہے اس کے علاوہ نہیں ملتا اور تفصیلات بہت محدود ہیں انہیں قرآن میں اتنا تفصیلی ذکر نہیں ملتا اور جو روایتیں ہیں وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں حضرت ادریس کے حوالے سے تو ان دو حوالوں سے یہ ملتا ہے اس میں خاص طور پر جو پہلی آیت ہے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر فائز اٹھا لیا یا فائز فرما دیا اس سے ایک تھوڑا سا مسلمانوں میں بھی یہ خیال آیا کیونکہ بائبل کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا یعنی ایک آیت ہمیں ملتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ادریس کو اوپر اٹھا لیا گیا اب کیونکہ وہ اٹھانے والی آیت موجود تھی اور یہاں پر بھی ذکر ہے اس مقام پر بھی موجود ہے قرآن میں بھی کہ اللہ نے ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیا یا بلند مقام پر فائز کر دیا تو ہمارے ہاں بھی اختلاف پائے جاتا ہے مسلم ٹریڈیشنز میں بھی کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ شاید وہ ان کا انتقال نہیں ہوا انہیں اسمان پر اٹھا لیا گیا اور کچھ لوگا قیدہ ہیں کہ نہیں ان کا انتقال ہو گیا اللہ نے لے گئے انہیں ایک بلند مرتبہ عطا کیا کیونکہ وہ عبادت گزار تھے وہ ایک انتہائی نیک شخص تھے لہذا اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیا اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کیونکہ بہت عبادت کرتے تھے تو ایک فرشتہ آیا آپ کے پاس اور آپ کے پاس آکے بیٹھ گیا باتے ہوتے کرنے لگا جب وہ کھانا آیا شام کو تو حسد عدریس نے کھانا شروع کیا تو اسے بھی کہا کہ تم بھی کھالو تو اس نے نہیں کھایا اس کے بعد پھر وہ اگلے دن روزہ جب عبادت کرتے تو وہ فرشتہ بھی عبادت کرتا آپ کے ساتھ میں تو ہوا ایک کچھ ہیوں کہ دو تین دن اس طرح سلسلہ چلتا رہا پھر انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی ہے کون یہ انسانوں میں صرف مجھے لگتا نہیں کوئی ضرور گئی ہے پوچھا کہ بھی تم کون ہو تو اس نے بتایا میں فرشتہ ہوں تو پھر وہ ان کے ساتھ چلے ایک دن تو کہیں کسی کھیت سے گزر رہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم فرشتہ نے کہا کہ اس سے کچھ تھوڑ کے کھا لیتے ہیں حضرت عدریس نے کہا کہ بھئی جب تمہیں میں حلال کھانا تمہیں پیش کر رہا تو تم نے کھایا نہیں اب یہ تم کسی پتہ نہیں کون اس کا مالک ہے تم اس کو ہم تو نہیں کھا سکتے اس طرح اسی طرح انہیں کوئی جانور نظر آیا بکری وغیرہ کوئی انہوں نے کہا بھئی اس کو ہم پاٹ کے زبا کر کے کھا لیتے ہیں حضرت عدریس نے اس پر بھی کہا کہ بھئی یہ پتہ نہیں کس کا جانور ہے اس کا مالک کون ہے ہم اس طرح شکار کر کے نہیں کھا سکتے کسی جانور تو بعد میں جب یہ سب سلسلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے جو ہے تم ایسا کرو میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کی سیر کروں اور آسمانوں پہ لے کے جاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اس فرشتے نے حضرت عدریس کو اپنے پر میں چھپا کے وہ چوتھے آسمان پہ لے گئے